جس طرح سے ماشاءاللہ پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا ہے کل گلانی صاحب کی جو وکٹری ہے ان کی جو فتح ہے اس کو قوم نے سیلیبریٹ کیا اس کو پی ڈی ایم نے سیلیبریٹ کیا اس کو پاکستان کے عوام نے سیلیبریٹ کیا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس سیلیکٹڈ کے خلاف کتنی نفرت ہے عوام کے اندر اور پی ڈی ایم کی بھی جس کو کہتے تھے پی ڈی ایم ناکام ہو گیا پی ڈی ایم یہ ہو گیا پی ڈی ایم نے دن میں ایسے تارے دکھائے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کرے اور بلاولا آپ اگر کچھ کہنا چاہیں بری تھانکفل ٹیو کہ آپ آئے تشریف لائے سب کا یہ ہم نے مل کے ایک الیکشن لڑا الحمدللہ ہم نے فتح اس میں پائی اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ان کو ناکام کیا بلکل صحیح ابھی پورا جیسے مریم صاحبہ نے کہا ہے یہ پورا ملک اس وقت جشن منا رہی ہیں اور اس خوشی میں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے ساتھ ہے کہ ہم نے مل کے اس کا پتلی کو ہرایا تھا عمران خان کو ہم سب نے مل کے ہرایا ہے اور اب ان کا اپنا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا مجوریٹی جو نیشنل اسیمبلی میں ہے وہ کھو چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کا کیبنہ کو جو تقریر ہے جو باتیں ہیں وہ اب ان کے لفظوں کے چناؤں سے ان کے بولنے کی طریق کار سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گبھرا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو مستقبل ہے وہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا ہے وہ جمہوریت کا ہے اور ہم ہمیشہ کیلئے انشاءاللہ تعالی ان کتپٹلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ مریم صاحبہ مریم صاحبہ مریم صاحبہ کچھ نہیں سنی لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے وے شخص کی سپیچ تھی اور غصے میں کی کانوں سے دھواں آرہا تھا الفاظ سمجھ نہیں آرہے تھے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پر چڑھیں اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں سوبوں سے عوام اس طرح مسترد کریں جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں تو ایک کے بعد ایک جو ہمیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے میں سمجھتی ہوں اس بات کو لیکن جس ای سی پی کے آپ بات کر رہے ہیں اس ای سی پی کو آپ نے اس ای سی پی کے چیئرمن کو خود ہی اپوائنٹ کیا تھا انہی کو اپوائنٹ کیا تھا آپ نے اور اگر انہوں نے جو ڈسکا میں دھاندلی ہوئی جس میں ان کے بیس فریزائیڈنگ آفیسرز کو ہی اغوا کر لیا گیا اتنی شدید دھن تھی کہ اس میں آفیسرز ہی غائب ہو گئے اور اس کے بعد اگر انہوں نے دباؤ سے باہر نکل کے آپ کی گنڈا گردی سے باہر نکل کے وہ جو آپ نے اداروں کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوتا ہے اس سے باہر نکل کے اگر انہوں نے آئین اور قانون پر مبنی فیصلے دیئے ہیں چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں کو ڈرائگ کرنا شروع کر دیں اور ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ای سی پی ہے جس نے آپ کے فورن فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور اپوزیشن کے خصوصاً پی ایم ایل این کے جو لیجسلیٹرز تھے ان کو آپ نے نا اہل کیا ان کو آپ نے ان کو پریشر ڈال کے آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دلایا جن کی اتنی گلیرنگ چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھی اور پھر اپوائنٹ بھی آپ نے خود کیا اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں اب اپنی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر مٹ ڈالیں جو کل الیکشن ہوا ہے گلانی صاحب جیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوتیں پیچھے ہٹ نہیں ہیں اور میدان صرف سیاستانوں کے لیے سیاستان آمنے سامنے آ چکے ہیں یا ابھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ یہاں پر کردہ چل رہا ہے ہم نے اس پر پہلے بھی بول چکے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا لرائی ہے یا ایک دن میں جو پاکستان کے صورتحال ہے وہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تبدیل ہو جائیں گے کہ آپ ایک سوچ فلک کریں گے اور اچانک ہم مکمل ایک جمہوریت بنیں گے یہ ایک سفر ہے یہ ایک پروسیس ہے جمہوری قوتوں نے عوام کے نمائندوں نے اپنی لیے سپیس حاصل کرنا ہے اور شکر الحمدللہ جب ہم نے سب مل کے بائی الیکشنز لڑے جب ہم نے سب مل کے سینٹ کے الیکشنز لڑے تو اس پروسیس سے ہمارے رائیس سے ہم نے تھوڑا بہت کچھ سپیس تو چھینہ ہے یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہر ادارہ صرف اپنا ہی کام کرے تو پھر ہمیں اس جدوجہت کو جاری رکھنا پڑے گا اس پہ مسلسل کام کرنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ سپیس حاصل کرنا پڑے گا میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو تو بہت سوٹ کرتا تھا کہ وہ سیلیکٹرز کا نام بھی لے ان کو انوال بھی رکھے ان کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے عوام کو اداروں کو لوگوں کو ایمین ایز کو ایم پی ایز کو پریشرائیز بھی کرے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں کو بھی اس کی ناکامی اس کی جو نا اہلی ہے اس کی جو نلائکی ہے اس نے عمران خان سے زیادہ اداروں کو افیکٹ کیا ہے اداروں کے اندر سے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں جس نے ملک کا یہ حال کر دیا جو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے جو ووٹ چور ہے ہم ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے کیوں نظر آئیں کہ آج جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی ناشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اور قومی سلامتی کا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا اس میں آپ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں جالی وزیر آزمی کیوں نہ ہو لیکن اس قسم کے جو ویجوالز ہیں وہ بھی اچھے نہیں تھے اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صفہ جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا اور اگر یہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے ان کو اپنے آئینی اور اپنے کانونی دائرہ کار تک محدود ہونا چاہیے اور یہی ساری سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت بھی کریں اور اداروں کے وقار کے اوپر کوئی کوئی بھی داغ نہ لگے تو ہم اسی چیز سے ان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ان کو خود بھی احساس کرنا ہوگا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کے جس کو بائیس کروڑ عوام اپنا مجرم سمجھتی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آنا چاہیے میرا آپ دولوں سے یہ سوال ہے آپ دولوں سے یہ سوال ہے کہ سیچے ڈے کو سوہ بارہ وجہ نوٹی خائی ہو گیا ہے ابھی کوئی اسمبلی کا اجلاس جس میں ووٹ آف کارپیڈنس لے گا ہے کیا ایسی مجبوری آگے کہ آپ پرائی مسٹر ووٹ آف کارپیڈنس لے جا رہے ہیں جب کہ آپ تو پہلا ہی نوک کارپیڈنس کر چکے ہیں ان کے اوپر اور دولوں سے یہ کسچن ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر سنجلانی صاحب جن کے لئے موٹ چھرایا گیا تھا دنیا نے دیکھا کہ ایسی بیلٹ میں کچھ اور نکلا اور جب ہاتھ کھڑے کیے گئے بندے کھڑے کیے کچھ اور تھا وہ پھر امیدوار بند کے ازامنے آگئے جن کے بارے میں کوئی چھپا بھی ہے کہ وہ شاید کسی مختوب جگہ کے امیدوار ہے تو یہ دولوں سوال آپ دولوں اس کی جواب دے دیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے اس میں شریف ہوں گیا ہم جہاں تک یہ منوور ہے یہ کوشش ہے یہ جو ڈراما کرنے کی کوشش اپنا کھٹھائی کو اپنا ہار کو چھپانے کے لئے یہ ناکام رہے گا یہ اس لئے ناکام رہے گا کہ پاکستان نے پوری دنیا نے دیکھ چکا ہے کہ جب ضمیر کے مطابق آپ کے ممبران ای اسیمبلی ووٹ دیتے ہیں تو پی ڈی ایم جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی کی کتھ پتلی امیدوار نہیں جیتتا ہے اب عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈراما بازی کر کے اس ایشیو کو وہ ڈبا سکیں گے لیکن اب پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا گیارہ جماعتیں فیصلہ کریں گے کہ ہم عدم اعتماد کب اور کہاں لے کر آئیں گے یہ اس قسم کی ڈراما بازی جتنے بھی کرتے رہیں کرتے رہیں ہم جانتے ہیں پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ جانتے ہیں کہ بے شک آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹے ہیں مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں اور جب بھی پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئیں گے میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بقول آپ کے بقول عمران خان کے اس کے لوگ بکے ہیں ان کو خریدا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس مو سے اپنے بکے ہوئے ارکان کو جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این ایس بک گئے ہیں ان کو خریدا گیا ہے تو وہ جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کس مو سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے اگر نیشنل ٹی وی پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا تو آپ صرف الزام نہیں لگا سکتے ہو آپ نے اب کہہ دیا اس پہ عمل کرو ان ممبرانے نیشنل اسیمبلی پہ کیس کرو ان پہ ایف آئی آر کاٹو ان کو نکالو یہ آپ کو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن نہیں نہیں الیکشن کمیشن اس نے خود کہا ہے کہ نام بتا ہے تو الیکشن کمیشن کو بتا دو تاکہ الیکشن کمیشن اس کو تیکی کر کے انویسٹگیشن کر کے ایکشن لے سکتا ہے لیکن سچ یہ ہے سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبران میں ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے اور جب ان کو موقع ملے گا جب اپوزیشن یہ ادم اعتماد کا فوٹ لے کر آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں اور جو ایک سکن اور ایک سکن جو پیسے لینے کا جس کا الزام لگا رہے ہیں اپنے ہی میمبرز کے اوپر تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پیسہ جو آپ جس کا الزام لگا رہے ہیں تو پچاس پچاس کروڑ روپیہ اپنے ایک ایک میمبر کو ایم این اے کو آپ نے بطور رشوت ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں آفر کیا وہ پیسہ کس گنتی میں گیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پیسہ نہیں چلا وہ آپ نے پیسہ اپنے میمبرز کو دیا ان کو خریدنے کی کوشش کی ان کو رشوت دینے کی کوشش کی اس کوشش میں کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ نہ لگائیں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں سرکاری خزانے سے اپنے میمبرز کو روکنے کے لیے ان کو آپ خزانوں کے مون کے لیے کھول دیں وہ بچاس پچاس کروڑ اور جن کو ایک ایک ارب روپیہ پرامس ہوا ہے وہ آپ نے کہاں سے دیئے اس کی آپ نے دیئے اس پیسے کا بھی نام لیں جو آپ نے چلانے کی کوشش کی چلو چلو اس کو ساری اس کے بات آئے سیکرٹ بیلٹ کی زیادی یہ لیکشن ہوا ہے ابھی سینٹ کے شہمن کا لیکشن آ رہا ہے ویڈی ایم اور آپ دو منخصی دہرما ہیں آپ ہمایت کریں گے کہ یہ اوپن بیلٹ کی زیادی ہو جائیں یا آپ سیکرٹ بیلٹ کی ہمایت کریں گے یہ ایک بات کی لیے اور دوسری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ فرکشنز آرہے ہیں پنجاب کے اندر بھی جو اصفران اتحاد ہے تو کیا آپ پی دی ایم کو تو پٹکلی مریم آپ پنجاب کے حوالے سے آپ کا بیگراؤنڈ بھی افخاص ہے تو کیا چودریز آپ پنجاب جو گجرات کے لیے چودریز ہیں وہ ایکسپٹیبل ہوں گے پی ڈی ایم کو کہ اگر بزدار کو ہٹا دیں تو چودریز آپ کو ایکسپٹیبل ہوں گے ایس ایم اور ان این ای اید اشیم دیکھیں یہ صرف مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے یہ بات جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ڈسکس ہوگی اگر یہ آپشن ہے تو اس پر بات چیت ہوگی ملانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کی موجودگی میں زرداری صاحب کی موجودگی میں اس پر تبادلہ خیال ہوگا اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو بھی ڈسائیڈ کرے گی سب کا مشترکہ جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا پہلا سوال آپ کا کیا تھا جو سیکرٹ بیلٹ ہے یہ اوپن بیلٹ کی حمایت کریں گے چیئرمنٹ سرٹ کی الیکشن کیا یہ تو اب کوئی بات نہیں جب آپ کو اوپن بیلٹ سوٹ کرتا ہے تو آپ اوپن بیلٹ کی پیچھے چل پڑیں جب آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے جو اب زندگی موت کا مسئلہ ہوگیا آپ کے لوگ بھاگ رہے ہیں تو آپ کو اوپن بیلٹ اور جب آپ کو سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ آئین کا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا ہے دو سال پہلے آپ کو سنجرانی صاحب کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا تھا تو یہ جو اس قسم کی بچگانہ حرکتیں ہیں نا لوگوں کو بے وکوف نہ سمجھیں لوگ یہ سب سمجھتے ہیں آج آپ کھڑے ہو کے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کے تین سال کے بیانات آپ کی تین سال کی کارکردگی آپ کے تین سال کے جو سٹانس ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں اسی لئے آپ کے بات کا کوئی یقین نہیں کرتا کہ آپ کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنا موقع بدل لیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی جہاں تک سیکریٹ پیلٹ اور اوپن پیلٹ کا سوال تھا اس پہ ہمارا جو پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کا سخت رد عمل آیا وہ جس طریقے سے وہ ہمارا آئین کو اور قانون کو چھوڑ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اس پہ ہمارا سخت اعتراض تھا کہ آپ اگر آئین میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو وہ پارلمان کا فورم موجود ہے جہاں تک چارٹر و ڈیموکرسی ہے ہم نے اپنا سٹیٹ پوزیشن جو ہم چاہتے ہیں کس طرف ہم آگے بھرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے سٹیٹ کیا ہے لیکن اس رفورم کے لیے اس الیکٹرال رفورم کے لیے قانون سازی تو ہونا پڑے گا ورنہ آپ کو جیسے ایک روز میں ہے ویسی الیکشنز کنڈرٹ کرنا پڑے گا اور جو قانون سازی ہے وہ دیموکراتکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی یہ ووٹ چور نہیں کرے گا آپ ساترڈے کو دیکھ لیجئے گا ابھی ہم کیوں بتائیں آپ کو مشترکہ امیدوار پی ڈی ایم کا کون ہوگا جی بات ہوئی ہے لیکن بات ہوئی ہے لیکن اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی انتظار فرمائیے ہم نے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ اور میا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس لی ڈسکس کیا تھا اور جب ہم ملتے ہیں ایک انسینسس کے ساتھ اعلان بھی کریں گے آپ دونوں گرماؤں کے بورٹ چوری ہوئے تھے سجانی کے دم اجمازی طریق میں آپ دونوں رہنما ناکام ہوئے ان چوروں کو اپنی صفوں کے اندر سے سامنے لانے میں چوروں نے آپ کا مینٹر کیا تھا اس پر کیا گئے تھا ہم سمجھتے ہیں کہ نیا سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں ہم نے اپنے نیا سینٹ کے الیکشنز کے امیدوار بھی چھنے ہیں نئے ٹکٹس دیئے ہیں لوگوں کو سینٹ میں بیجے ہیں اور اس ایکسپیرینس سے کافی سیکھ چکے ہیں اگر ہم اس ایکسپیرینس سے نہیں سیکھ چکے ہوتے تو گلانی صاحب آپ کے سامنے سینٹر الیکٹ فرم اسلامباد نہیں کھڑا ہوا ہوتا وہ کمیٹی تو آپ کے لئے نہیں تھا وہ تو ہمارے لئے تھا اور ہم نے اپنا پارٹی میں اس انفرمیشن کو لے کے عمل کچھ کیا ہو گیا اس لئے اس لئے ہم آپ کے سامنے اتنے متومن اور کانفیڈنٹ کھا رہی گا تو یہ بتا دیں جس طرح پی ڈی ایم نے یوسف رضا گلانی کا یہ الیکشن اس کے پاڑ سے لڑا ہے کیا اکلا جنرل الیکشن تھی اسی طرح لڑیں گے آپ مخالف نہیں ہوں گے اسی طرح لڑیں گے آپ مخالف نہیں ہوں گے ایکسری بات یہ ہے سر کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ لوگوں کی جگہ یہاں پر نہیں ہے بات روم میں کیونکہ آپ نے الیکشن میں لونڈے کے ٹکٹ کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں ہم میں یہ ریکننائز نہیں کرتا ہوں جو سینٹنس آپ نے استعمال کیا ہے لیکن ہم اس قطپٹلی حکومت کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف سب مل کے کام کر رہے ہیں اور اس لرائے میں ہم ہر ہتیار استعمال کرنے کو تیار ہے بلے کیوں نہیں وہ لوٹے بھی ہو بلاول پٹو صاحب نے اس کا جواب بڑا اچھا کل دیا کہ یہ کب کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کریں گی کے پی میں عمران خان کی جیت نہیں ہوئی نوشیرہ میں عمران کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے اور اگر کچھ سیٹس یہ اپنی نکال بھی گئے ہیں سینٹ کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن فیر پلے سے کرتے تو بہتر ہوتا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بندے چھوڑ تھے عمران خان نیشنل ٹیلیویزن پہ آکے پورے قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے پتنی کتنے لوگ پندرہ لوگ وہ ذکر کر رہا تھا پک چکے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں نا ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے آپ کی لوگ جو اس طرف وہ دیئے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں وہ اس ملک کے عوام کا حالات دے کے عام آدمی کا پریشانی دے کے آپ کا جبر کر رزیسٹ کرتے ہوئے وہ سارے ادارے جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کو رزیسٹ کرتے ہوئے یہاں آکے وہ دیئے ہیں آپ ان پہ اگر چوری کا الزام لگا رہے ہو ہم پہ اس قسم کے الزام لگا رہے ہو تو یہ عمران خان کا اپنا پرنسپل ہے عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے تو کے پی میں اتنے لوگوں کو نکال دیا تھا تو ابھی بھی نکالے اگر یہ حقیقت ہے اگر عمران خان اپنا پوزیشن پر قائم ہے اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے تو پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ان ایم این ایس کا نام لو اور ان کو پارلمان سے باہر پھینکو دیکھیں نہیں نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو جواب دیتی ہوں اس بات کا بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو چور کہتے اپنے لوگوں کو بکاؤ کہتے ہم نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے جو لوگوں کو دھمکاتے تھے دراتے تھے فون کالز کرتے تھے اور اس کا علاج یہ ہے بیماری کی صرف تشکیص نہیں کی اس کا الحمدللہ علاج بھی کیا ہے آپ کو سب کچھ پڑتا ہے ہمارے لوگ بھی اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں فون کالز سنتے بھی ہیں بات کرتے بھی ہیں پھر کرتے وہ ہی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے